اے خدا ہے یہی عرض اے خدا ہے یہی عرض میں امام زمانہ کا سپاہی بنوں اے خدا ہے خدا آپ بہترین زمانے میں رہ رہے ہیں کیونکہ اگر امام زمانہ کب ظہور ہوا تو آپ اس کے لشکر میں جائیں گے مولا علی کو امام کے صحابی نے روتے ہوئے دیکھا فرمائے مولا کیوں رہ رہا ہے امام فرماتے اپنے مہدی بیٹے کو دیکھنے کے شوق سے رو رہا ہو اس کا چہرہ کب دیکھوں گا وہ کب آئے گا چھٹے امام کے لیے ملتا ہے چھٹے امام عجیب جملہ فرماتے امام کے دو لباس ہوتے تھے لباس حزن جب مولا کو غم آتا تھا تو ایک لباس پہنتے تھے خوشی آتی تھی تو ایک لباس پہنتے تھے صحابی جب ملنے جاتا ہے تو چھٹے امام نے لباس حزن پہنا ہوا تھا غم کا لباس اور امام کے ہاتھ میں اسی طرح ایک ڈائری تھی یا کتاب تھی امام اس کو پڑھ رہے تھے رو رہے تھے تو کسی نے کہا مولا کیوں رو رہے ہیں فرمائی یہ کتاب مجھے میرے بابا علی سے ملی ہے اس کتاب میں ہمارے بیٹے بارویں بیٹے کے احوال لکھے ہوئے حالات لکھے ہوئے اس کے حالات کو پڑھ کے ہو رہا ہوں کہ میرے اس بیٹے پہ کیا گزرے گی جن سے ہم واقف نہیں ہیں آپ نے وہ قتل نہیں دیکھی آپ نے وہ غارت نہیں دیکھی آپ نے وہ خواتین کی عزتوں کا پامال ہونا نہیں دیکھا جو شام میں جو یمن میں جو عراق میں اتنا ظلم ہوا ہم ایک چیز کو دیکھنے کے بعد تین دن تک سو نہیں سکتے امام زمانہ یہ ہر لمحہ دیکھ رہے ہیں کبھی فرماتے ہیں میرے دادا حسین ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے یہ خون بھرا کرتا دکھاتا ہے یہ مظالم یہ ظلم امام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس امام پہ کیا گزر رہی ہزار سالوں سے دیکھ رہے ہیں چھٹے امام فرماتے ہیں میں اس کے حالات کو پڑھ رہا ہوں اور رو رہا ہوں اور جب بھی امام کا نام آتا تھا چھٹے امام اپنے بیٹے کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے اتنا مقام امام زمانہ کا مقام کیوں ہے کیونکہ وہ رسالہ جو رسول خدا لے کر آئے تھے وہ ایم وہ مقصد وہ ریولیشن جو رسول خدا لے کر آئے تھے کہ پوری کائنات میں کلمہ واحد اور لا الہ الا اللہ ہو اور جس امام کی آنے کے بعد روایات میں ملتا ہے یہ بعد میں لوگوں کو احساس ہوگا فرماتے ہیں براعت جو شیعہ لانت بھیجتے ہیں جو دوری کرتے ہیں دشمنان اہل بیت سے جو شیعوں کے دلوں میں نفرت اور بغض آئے دشمنان اہل بیت کے لیے اس سے زیادہ بغض پیدا ہوگا مسلمانوں کے دلوں میں کب لیکن جب امام کا ظہور ہوگا اور ظہور میں ان کو پتا چلے گا اتنی آسائش ظہور کے بعد یہ ہمیں آسائش ملنی تھی یہ سکون ملنا تھا ہمارے بچوں کو یہ دین ملنا تھا کہ ہم جس نعمت الہی سے ابھی محروم ہیں اور کیوں محروم ہیں کیونکہ لوگوں نے علی کا راستہ روکا اگر حسین گھ حکومت کرنے دیتے اگر علی گھ حکومت کرنے دیتے اگر حسن گھ حکومت کرنے دیتے آج تمہارے بچے آسائش میں ہوتے آج تمہارا بچہ بیمار نہ ہوتا اور یہی ملتا ہے کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا فرماتے ہوئے حکومت مہدی جب پوری کائنات میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے گا اس حکومت امام زمان میں کوئی بچہ بیمار نہیں ہوگا کوئی بچہ کافر پیدا نہیں ہوگا اس سوسائٹی میں کوئی چور پیدا نہیں ہوگا اس حکومت اس حکومت امام میں کوئی انسان بکھارات کو نہیں سوئے گا ان کو پتا نہیں انہوں نے خود کو کس چیز سے محروم ہم کیونکہ درد ہیں نا شیعوں میں ہمیں پتا ہے انہوں نے حل بیت کو حکومت کرنے نہیں دی اور ہم کس نعمت سے محروم ہوگئے لیکن مسلمان تو علی کو جانتے نہیں موسیقی